ٹیم انڈیا کے سپرسٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کو لے کر کہ بہت سارے لوگ کے من میں سوال ہے کہ بھی کب وہ بھارتی دین کو جوائن کریں گے اور کس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش کے خلاف میں پونے میں میچ تھا جہاں پر کی ماتر تین گین کی تھی اور اس کے بعد وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ انسی اے گئے وہاں پر ابھی بھی دیکھیں تو ریہاب چل رہا ہے ان کا نیٹ پر گین بازی کرنی شروع کر دیا ہاردک پان� بازی تو کرتے ہی تھے لیکن نیٹ پر گین بازی بھی کرنا شروع کر دیا ہے لیکن بہت سارے لوگ کے من میں یہ سوال تھا کہ بھئی کس ماچ سے ہاردک پانڈیا کی واپسی ہوگی اب جو اپ ڈیڈیڈ انفرمیشن آئی ہے وہ یہ ہے پرومیسنگ تو ہے اچھی خبر تو ہے یہ چلو ہاردک پانڈیا واپس ہی کریں گے لیکن خبر آ رہی ہے کہ ہاردک پانڈیا جو ہے وہ یا تو آخری ماچ میں اگینس نیدھلنس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سمی فائنل سے پہلے اور سمی فائنل میں وہ کھیلیں گے یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیدھلنس کے خلاف میں آپ کا بارہ تاریخ کو ماچ ہے یعنی کہ بارہ نومبر کو جو آپ کا آخری ماچ ہے اس میں ہاردک پانڈیا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ نہ تو وہ شرلنکہ کے خلاف میں کھیلیں گے اور نہ ہی وہ آپ کے ساؤت آفریقہ کے خلاف میں کھیلیں گے وہ نیدھلنس کے خلاف میں ایک ماچ کھیلیں گے اس کے بعد جیسی ٹیم انڈیا کا سمی فائنل ماچ ہوگا چاہے وہ آپ کا پندرہ کو ہو یا سولہ کو جس دن بھی ہو وہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بھارتی ٹیم ان کو لے کر کے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی ہے اور ٹیم انڈیا ایزلی سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مینجمنٹ ان کو لے کر کے بلکل بھی ان کے فٹنس کو لے کر کے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو کی ٹیم کے بیلنس کو بناتے ہیں اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے لیکن وہ نیدرلنس کے خلاف میں بارہ تاریخ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس سے پہلے بہت کم چانسز ہیں ان کے کھیلنے کے اور بارہ تاریخ کو بھی جسٹ از او وام اپ کرنے کے لیے میچ کھیلیں گے اور دین آپ کا جو سمی فائنل ہوگا وہاں پر وہ آپ کے لیے ٹیم میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کی پرومسنگ ہے یہ کنفرم رہا ہے کہ ہاردک پانڈیا کی واپسی ہو رہی ہے بٹ وہ بارہ تاریخ سے آپ کو میچ میں دیکھتے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے پہلے نہیں نظر آئیں گے اور چلیے ٹھیک ہے اس سے اس سمیں بہت زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا ہے کیونکہ شلنکہ کے خلاف میں ہوفلی آپ کل جیتیں گے تو چودنک آپ کا ہو جائے گا پھر ایک اور میچ ہے آپ کا ساؤت آفریقہ کے خلاف میں اور ابھی ٹیم ٹھیک کر رہی ہے کومبینیشن بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے پر پانڈیا نہ تو کل کے میچ میں کھیلیں گے اور نہیں آپ کے لئے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ساؤت آفریقہ والے میچ میں وہ نیردننز کے خلاف جو بارہ تاریخ کو میچ ہوگا بینگلورو میں وہاں سے باپسی کریں گے تو آپ کو کیسی لگی اسٹوری آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا